ہم نے کہا تم نے دل سے نہیں پڑا وہ کہنے لگا ٹھیک ہے ہم نے دل سے نہیں پڑا وہ تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا سارے مسلمان قرآن پڑھنے والے نوری کیوں نہیں ہوئے ایک دوسرے کو کافر منافقوں کہتے ہیں کیا جواب تھا جی جس طرح دریا سے بجلی بنانے کا کسی کو پتا ہے اسی طرح قرآن سے بھی نور بنانے کا کسی کسی کو پتا ہے جب پانی پانی سے ٹکراتا ہے تو بجلی بنتی ہے پتھر پتھر سے ٹکراتا ہے چنگاری لوہ لوہ سے ٹکراتا ہے چنگاری اور قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہیں نور بنتا ہے کچھ عامل حضرات ہیں چلو سورت مضمل کا عامل ہی صحیح وہ سورت مضمل کو بار بار تقرار کرتا ہے بار بار تقرار کرتا ہے اس تقرار سے نور بنتا ہے اور وہ نور جو مخلوقیں قابو کرتا ہوں ان کی غذاب بن جاتی ہے لیکن وہ نور باہر باہر اندر نہیں جاتا ہے کچھ لوگ ہیں انہوں نے تسبیح کے ذریعے نور حاصل کرنے کی کوشش کری تو تسبیح ٹک ٹک اس کے ساتھ انہیں نے اللہ علیہ ملایا اللہ علیہ ملایا اس کی تقرار سے اللہ علیہ کی تقرار سے نور بننا شروع ہو گیا لیکن وہ نور انگلیوں میں اندر وہ بھی نہیں گیا اسی طرح کہ تمہارے اندر ایک تسبیح ہے وہ بھی چوبی گھنٹے ٹک 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 کر رہے گا جب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ علیہ ملاتے ہیں جب اللہ علیہ اسے رگڑ کھاتا ہے پھر اس سے نور بنتا ہے اللہ اور وہ نور باہر نہیں جاتا املیوں میں نہیں جاتا وہ سیدھا خون میں جاتا ہے خون سے پھر وہ نسوں میں جاتا ہے نسوں سے پھر وہ روح میں آتا ہے پھر وہ روح اللہ علیہ کرنا شروع کر دیتی ہے پھر وہ روح قبر میں بھی اللہ علیہ کرتی رہے گی اور یوم محشن میں بھی اللہ علیہ کرتی رہے گی جب ہر وقت اللہ علیہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ نور اس دل میں کٹھا ہو جاتا ہے جب وہ نور اس دل میں کٹھا ہو جاتا ہے ایک قدیس شریف میں کہ یہ زہر باطن کا عقص ہے زہر میں بجلی کا نظام ہے باطن میں نور کا نظام ہے اے دن موبائل فون پڑا ہے کوئی تارے نہیں ہیں یہاں سے بجلی کی لہریں اٹھتی ہیں امریکہ پہنچتی ہیں اگر بجلی کی لہریں یہاں سے امریکہ پہنچتی ہیں تو نور کی لہریں کہاں پہنچیں گی اور نور کی لہریں یہاں سے اٹھیں گی تو ارش مولا میں پہنچیں گے اب تمہارا کنیکشن ارش مولا تک ہو گیا یہ ٹیلی فون تمہارا نوری ٹیلی فون ارش مولا سے لگ گیا لیکن اب بات وہاں پچھا دیئے نا بات بھی ضروری ہے جب حضور پاک شبہ محراج میں گئے اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں توفے دیئے کہ یہ اپنی امت کو دے دینا یہ امت توفے مجھے بھیجے کی میں ان کو یاد رہوں گا وہ مجھے یاد رہیں گے اب وہ توفے نیچے آگے اب نمازوں کو اوپر بھیجنے کا جو ذریعہ ہے وہی نوری ٹیلی فون ہے اور جس کے پاس وہ نوری ٹیلی فون نہیں ہے اس کی نماز صورت ہے وہ کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتی اور جس کے پاس وہ ٹیلی فون ہے وہ ٹیلی فون اس نماز کو عرش مولا میں پہنچاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز مومن کا محراج ہے تیرا شاہی میرا شاہی دین نبی کا سچا دائی جن سے ہم نے نمت بائی جس طرح مغرب کی طرف مکنہ تیسی پہار ہیں یہاں ایک کتب نوائے اس کا تلک ہے ان سے اس کو کسی بھی شہر میں لے جاؤ اس کا رخ مغرب ہی طرف ہی ہوگا اور جس میں اللہ کے نور ہو جا وہ خواب جو بندی ہو مرضی ہو شیعہ و بہبی ہو اس کا رخ اللہ کی طرف ہی ہوگا جب اللہ کی طرف رخ ہو گیا جدر اللہ ادھ رہو ایسی اگر دو رکاتیں بھی پوری زندگی میں مل جائیں وہ ان ہزاروں رکاتوں سے بہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یوم محشر کے جان قداز بودھ اولین پرسی نماز بودھ یوم محشر میں سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا اور کس نماز کا پوچھا جائے گا جو اوپر جاتی تھی اس کا پوچھے ہی ہے نا جو جاتی تھی نہیں تھی اس کا کون پوچھے گا یا مومن کی میرا جاتی تھی اتنا سا تیری نماز اوپر آتی رہی اتنا سا کیوں نہیں ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ درویشوں کا خیال ہے کہ یہ دل اللہ اللہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے گوش کا لطرہ ہے تو گوش کا لطرہ کیسی اللہ اللہ کرتا ہے ہم کہتے ہیں یہ زبان یہ بھی تو گوشت کا لوترا ہے نا یہ اللہ نے کیسے کر دیا یہ دو جپڑوں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے اور وہ دو پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے یہ بھی گوشت اور وہ بھی گوشت جب اللہ تعالیٰ نے یہ جسم بنایا اس میں روح ڈالی اور کچھ اور چیزیں بھی جن کو لطائف کہتے ہیں وہ بھی اس جسم میں ڈال لی کوئی سنگنے کے لیے کوئی دیکھنے کے لیے کوئی بولنے کے لیے کوئی چلنے کے لیے ان کے ڈوٹیاں لگا رہے ہیں ایک مخلوق جس کا نام رتیفہ اخوا وہ سینے کے درمیان میں وہ بولتا ہے اس گوشت کے لوترے کے ذریعے وہ جو اخوا ہے وہ اس زبان کے ذریعے زبان اس کا ذریعہ ہے اگر وہ اخوا نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے یہ بولتا کیوں نہیں ہے بولتا کیوں نہیں ہے وہ جو اخوا ہے وہ آزاد ہے اسی طرح وہ جو گوشت کا لوترہ دل ہے اس کو پلوانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے گوشت کے لوترے کو عربی مفواد کہتے ہیں اور وہ جو مخلوق ہے اس کو قلب کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ اخوا آزاد ہے اور وہ قلب ایک لکھ اسی ہزار جالوں کے اندر بند ہے اگر کوئی شخص اس قلب کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ لے کرتی ہے اس طرح وہ گوشت کا لوترہ دل بھی اللہ لے کرتا ہے لیکن وہ آزاد کیسے ہو وہ تو ہکلک اسی ہزار جالوں کے اندر جگڑے ہوا ہے اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہے اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا چون چون کرے گا وہ کہے گا غلط کہتا ہے نہ اس کے پار ہے نہ زبان ہے نہ ٹانگیں تو کہتا ہوا میں اڑے گا وہ بیزہ ہے تمہارے اندر بیزہ نہ سوتی ہے اس میں ایک مرگ بند ہے اس میں ایک مرگ اللہ ہوتی بند ہے اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے اس کو مرگی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے نہ رہے سر فروش سر فروش سر فروش ذرا جھوم کے بولو مرگی کیا کرے گی اس کے اصحاب سے اس کو گرمی پہنچائے گی اور مرشد اس سینے کے اصحاب سے اس میں اللہ کا نور پہچاہیے جب وہ انڈا پھٹے گا اسے کوئی نہیں سکھائے گا بغیر سکھیں سکھائے چون چون کرے گا کیوں چون چون اس کی فطرت ہے اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سکھیں سکھائے اللہ اللہ کرے گا اللہ اللہ اس کی فطرت ہے اس وقت آدمی دیکھے گا کہ میں اللہ اللہ نہیں کر رہا میرے اندر سے کوئی مخلوق اللہ اللہ کر رہی ہے اب آدمی اس کا استاد بن جائے گا کہ تیری تصویح یہ ہے جو اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے زبان کی تصویح یہ انگلیوں میں لی ہے اور دل کی تصویح وہ اندر ہے اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملانا شروع کر دیں کہ اس کی تصویح ہے کبھی ملے گی کبھی اہتے گی کبھی ملے گی کبھی اہتے گی تین سال تک اتنی پختہ ہو جائے گی کہ وہ ڈٹ کر سوتا رہے گا اور اللہ اللہ ہوتی رہے گی اس وقت سلطان صاحب فرماتے ہیں کچھ جاگ دیا سوتے ہو کچھ سوتیوں جاگ دے ہو کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر عبادت کرتے ہیں لیکن سوہ ہوا میں شامل اور کچھ لوگ بستروں میں سو رہے ہیں ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سو